اسلام علیکم ہائی ایوروان ویلکم بیک ٹو می چینل ایڈو می نیو ولوگ تو آج میں آپ لوگ کے لئے ایک مزے کی ریسپی لائی ہوں جو کہ ہیں اچھا مٹن اچار جو مٹن اچار گوشت کی ریسپی ہے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور بہت ہی چٹپٹی ہوتی ہے اتھیں مزے کی نمکین ہوتی ہیں بس آپ لوگ دیکھتے جائے اور میں آپ لوگ کو سمپل طریقے سے بتاتے ہوں کہ ہم کیسے بناتے ہیں تو سب سے پہلے جوہے ہم نے گوشت کو مٹن کو ہم نے رکhn دیا ہے کوکر میں تو اس کو ہم نے پکانا ہے بیس منٹ تک یعنی کہ تیس منٹ ہم نہیں پکائیں گے کیونکہ جو دس پرسنٹ ہے اس کو ہم بعد میں پکائیں گے جب ہم اس کی کڑھا ہی بنائیں گے کیونکہ ایٹی پرسنٹ تک ہم نے اس کو بول کرنا ہے اس کو پکانا ہے اور ہنڈر پرسنٹ ہم نے اس کو نہیں پکانا کیونکہ بالکل پیر یہ گوشت ادھر ادھر ہو جائے گا اور پتہ ہی نہیں چلے گا کہ گوشت کہاں پہ ہے تو آپ لوگ سمجھے نا تو یہاں پہ ایک کب ہم نے اوائل لینا ہے اور ہم نے ایک بڑا پیاز لینا ہے جبکہ یہاں پہ ہم نے ایک چھوٹا پیاز لیا ہے کیونکہ باقی پیاز نہیں تھے ختم ہو گئے تھے اور ہم نے پکوڑے بنا لیتے تو اس وجہ سے پیاز نہیں تھے اور اتنا ٹائم نہیں تھا کہ ہم باہر جا سکے کسی کو بھائی کسی کو بول سکے کہ پیاز لیا ہے تو اس وجہ سے بس ہم نے ایک چھوٹا پیاز ڈالا ہے اور آپ لوگوں نے ایک بڑا پیاز ڈالا ہے تو کیا سمجھے بعد ہم نے اس کو فرائے کرتے رہنا ہے لیکن ہم نے زیادہ فرائے نہیں کرنا ہم نے صرف تیس چالیس سکرن تک فرائے کرنا ہے اس کے بعد ہم اس میں کیا ڈالیں گے وہ میں آپ لوگوں کو ابھی دکھاتی ہوں اور جو پیاز ہے وہ آپ لوگوں نے زیادہ فرائے نہیں کرنا تو میں اس پہنڈ پہ ابھی یہ چیزیں ڈالوں گی تو آپ لوگ دیکھ لے کہ کیا کیا میں ڈالوں گی تو یہ ہے کڑی پتہ ہے اور تین لال مرچ ہے دو ہے سبز مرچ اور ایک ہے بڑی لالچی ہے زیرہ ہے ون ٹیبل سپون اور پانچے ہیں لونگ اور جو سات آٹھ ہے یا دس ہے وہ ہے کالی مرچ تو یہ سب ہم نے ڈالنا ہے اس پوائنٹ پہ اور اس پوائنٹ پہ جب ہم اس کو ڈالتے ہیں ایڈ کرتے ہیں تو اس سے اس کا ذائقہ اتنا مزے کا آتا ہے آپ لوگ خود اس کو ٹرائے کریں اس کو ہم نے اچھے سے بوند لینا ہے ہم نے اس کو فرائے کرتے رہنا ہے اس کو ہم تقریباً ایک منٹ یا تیس چالیس سکنٹ تک فرائے کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے مٹن اور مٹن کو ہم نے ایٹی نہیں بلکہ ہم نے نائٹی پرسنٹ بول کر لیا تھا جبکہ ہم نے ایٹی پرسنٹ کرنا تھا تو جب بھی آپ لوگوں نے کرنا ہونا تو آپ لوگ ایٹی پرسنٹ بول کر لیا کریں کیونکہ جو نائٹی پرسنٹ ہے اور ہنڈرڈ یعنی کہ جو بیس پرسنٹ رہ جائے گا یا پھر دس پرسنٹ تو آپ لوگ نے دس پندرہ پرسنٹ ضرور چوڑنا ہے کیونکہ یہ کڑائی میں بھی بعد میں پک جاتا ہے تو ابھی ہم ڈالیں گے اس میں مٹن جو ہم نے بول کر لیا تھا اور اچھے سے ہم نے پکا لیا ہے تو ابھی آپ لوگ دیکھیں یہ بہت ہی اچھے سے پک چکا ہے ہمارا جو مٹن ہے تو آپ لوگ بتائیں آج کل تو سردیا زیادہ ہے اور ابھی چار پانچ دن ہو گئے ہیں کہ سردیا سردیوں نے جو ہے نا وہ شکل دکھا دی ہے کہ ہاں ہم آ چکے ہیں تو ابھی لگ رہا ہے کہ ہاں کچھ سردیا ہے تو اس میں ہم ڈالیں گے ادرک لیسن جو ادرک لیسن کو ہم نے جیسے پیس لیا تھا اور جو ادرک ہے وہ ہم نے ون ٹیبل سپون ڈالا ہے اور جو لیسن ہے وہ ہم نے لیسن کے چوٹے چوٹے بارہ جو ہم نے اس میں ڈالے ہیں یعنی کہ ان دونوں کا ہم نے پیسٹ بنایا ہے اور اب اس میں ہم نے ایڈ کیا ہے اور اس کو ہم نے اچھے سے بوند لینا ہے اور اگر آپ لوگ چاہے تو ادرک لیسن کو آپ سٹارٹ میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں جب ہم اس میں پیاس فرائی کرتے ہیں تو تب بھی آپ لوگ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن سب کی اپنی چوئس ہے اگر آپ لوگ اس طرح بنائیں گے تو بھی بہت مزے کا لگتا ہے تو بھی بہت مزے کا لگتا ہے تو میں تو کبھی اس طرح ایڈ کر دیتی ہوں اور کبھی اس طرح تو ریسپی کو تو چلے اگر ادرک لیسن کی سٹوری ختم ہو گئی ہو تو ہم آگے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور بناتے ہیں کہ آگے ہم نے کیا کیا کرنا ہے تو کیا سمجھے آپ لوگ لیکن کبھی کبھی توڑا بہت ہو چاہتا ہے تو یہاں پہ ہم اس میں ڈالیں گے جو ٹماتر ہے اور ایک کلو ایک کیجی ہم نے اس میں ٹومیٹو ایڈ کرنے ہے اور جو ٹومیٹو ہے اس کا ہم نے پیسٹ بنا لینا ہے تو پیسٹ ہم اس طرح بنا رہے ہیں اور کیونکہ نا کیوں اس طرح بنا رہے ہیں اس طرح اس لئے بنا رہے ہیں کیونکہ یہ جو ہے فریز میں پڑے تھے اور بالکل فریز ہو چکے تھے تو اس وجہ سے ہم نے ان کا پیسٹ بنا لیا اور وہ بھی ہم نے بٹل سے جو تو کیا سمجھے آپ لوگ تو یہ ہے ون کیجی ٹومیٹو اور ابھی تھوڑا سا اور بھی ہم اس میں دو تین ٹومیٹو ایڈ کریں گے بات میں تو ابھی ہم نے یہ ایڈ کیا ہے تو تب تک تب تک یہ پک جائے اور میں نے سوچا کہ بھوٹ ٹائم ہو گئے ہیں تو میں نے کوئی ریسپی ایڈ نہیں کی اپلوڈ نہیں کی یعنی کہ آپ لوگ کے ساتھ ایک اچار گوشت کی ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ امید ہے کہ آپ لوگ کو اچھی لگے گی میری ریسپی اور اگر اچھی لگے گی تو آپ لوگ میری چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے پیار پیاری کومنس بھی کریں گے شیئر بھی کریں گے اور لائکس بھی کریں گے ہے نا ایسی بات لیکن کرنا ہے تو دل سے کرنا ٹھیک ہے نا اب اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون سال ڈالیں گے نمک ڈالیں گے اس میں اور اس کو ہم نے اچھی سے میکس کر دینا ہے اور ابھی ہم نے اس نے اور بھی مسالے ایڈ کرنے ہیں تو اور ہم نے کیا مسالے ایڈ کرنے ہیں تو آپ لوگ آگے دیکھتے جائیں تو یہاں پہنا میں دیکھ رہی تھی کہ گیس ہے کی نہیں ایسا نہ ہو کے چھلے گئی ہو تو ابھی ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون جو ہے مسالہ اس میں ایڈ کریں گے اور اس کے بعد باقی بھی مسالے ہیں لیکن یہاں پہ میں آہستہ آہستہ اس کو اچھے سے مکس بھی کرتے جا رہی تھی تاکہ نیچے سے جو گوشت ہے وہ جل نہ جائے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون جو ہے خوشک دنیا اور ابھی اور بھی چیزیں ہیں اس میں ڈالنے کی تو آپ لوگ بس دیکھتے جائے اور یہ جو ہے اچار کا مسالہ ہے تو یہ ہم ڈالیں گے جو شان کا اچار کا مسالہ ہے تو اچار گوشت کا مسالہ ہے تو یہ اس میں ہم ڈالیں گے آہ کتنے ٹیبل سپون تو یہ اس میں ہم ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون اور اس سے یہ جو گوشت کا سالن ہے یا جو مٹن کا سالن ہے یہ اتنے مکین ہو جاتا ہے اور مزے کا لگتا ہے نا کیا بتا ہوں تو اس میں ہم نے ڈالے ہیں ٹو ٹیبل سپون جو مسالہ ہے شان والا مسالہ ہے جو اچار گوشت کا مسالہ ہے وہ آپ لوگوں نے ڈالنا ہے اور اس کے بعد ہم ایک اور مسالہ بھی اس میں ڈالیں گے تو وہ کونسا مسالہ ہے وہ مسالہ ہے جو چکن تیکہ کا ہوتا ہے یا کوئی بھی مطلب جیسے تیکہ مسالہ ہے جو چکن تیکہ چکن تیکہ مسالہ ہے تو وہ اس میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون اس سے اس کا ذائقہ اور بھی مزے کا ہو جائے گا اور یہ ہے آپشنل اگر آپ لوگ چاہے تو ایڈ کر سکتے ہیں اگر بالکل آپ لوگ کے گھر میں نہیں ہیں تو اس کو لانے کے بجائے اچھا ہے کہ آپ لوگ صرف اس میں وہی والا جو اچار گوشت والا مسالہ ہوتا ہے وہ ایڈ کر دیں اور آپ لوگ اس میں لیمن بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو اس سے بھی اس کا ذائقہ نمکین ہو جاتا ہے تو ابھی فیلحال لیمن نہیں تھا ورنہ اگر لیمن بھی اس میں ایڈ کر دینا تو یہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے اور یہ مزے کا لگتا ہے اور آج جو ہے جو دنیا ہے وہ بھی ختم تھے نہیں تو وہ بھی اس کے اوپر ہم ڈال دینا تو اور بھی زیادہ مزے کا ہو جاتا تو ضروری نہیں ہے جب بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں گھر میں پہلے آپ پہلے آپ نے اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے جو چھٹنی ہے جو چھٹنی ہم نے ضروری بھی 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 fuse اس میں یہ چیزیں ایڈ کریں گے تو اس کا ٹیسٹ جو ہے ڈبل 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 ہوتا جائے گا اور جو ریسپی ہے وہ بھی اور بھی زبردست مزے کی ہوتی جائے گی تو جو چٹنی ہے وہ ہم نے اس لیے بھی ایڈ کی ہے کیونکہ اس ریسپی میں اگر آپ لوگ الگ سے دائی اس میں یوگرٹ ایڈ کریں گے یا پھر آپ لوگ اس میں جو دنیا ہے وہ ایڈ کریں گے تو یہ تو سارے چیزیں ایک ساتھ ہو جاتی ہے یوگرٹ اور دنیا ہے مرچ ہے وہ سب ہم نے اس کو پیس کر لیا ہے اس کا ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے اور ہم نے اس میں ایڈ کر دیا تو یہ بھی ایک وہی حساب ہوا نا لیکن ہم نے ایک ساتھ ڈال لیا ہے تو اگر آپ لوگ انہیں ڈالنا ہے تو ایسے ڈالیں اور میں ادھر بول دی جاری اور ادھر ریسپی بن گئی ہے تو آپ لوگ دیکھ لیں آپ لوگوں کو میری ریسپی کیسے لگی تو یہاں پہ ریسپی بہت مزیقی لگ رہی تھی اور یہاں پہ آپ لوگ گوشت بھی دیکھیں گوشت کتے مزیقہ بن چکا ہے اور ادھر سالان پک چکا تھا لیکن آپ لوگ کے لئے میں اس کے ویڈیو بنا رہی تھی اس کے پکچر بنا رہی تھی جس کا لاسٹ لک تھا اور ادھر ہم نے پیڑے بنا لے اور پھر روٹی بھی بنا لی اور اب اس کو ہم کائیں گے اور اگر آپ لوگوں کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے پیارے پیارے کومنس کرنا ہے اور ایسے آپ لوگوں نے بالکل بھی نہیں جانا اور ہم نے یہاں پہ روٹی کھا لینا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ لوگ بھی بنائیں مزے سے کائیں اور انجوئی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو آپ لوگوں نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے دعاوں میں ضرور یاد رکھنا ہے تو ملتے ہیں نیکس لوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ